موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردونیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدوار کو منظور شدہ انتخابی نشان آلہ نہ کرنے پر مہاراشٹرہ کے ناندر زلے کے الیکشن آفیسر کے خلاف الیکشن کمیشن سے شکایت چیف الیکشن کمیشن کے ابزرور سٹی کمیشنر آف پولیس جیہے جمسی کمیشنر کی موجودگی میں دو ہزار انیس لوگصفہ انتخابات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منقل عظیم اتحاد کے بعد کانگریس میں زبردست بخاوت سینئر لیڈر شکیل احمد سمیت ان لیڈروں کا بخاوت کا اشارہ جمبو کشمیر کے بانہ حال میں ہائیوے پر مشتبہ تھماکا وزیر اعظم موڈی کے خلاف مقابلہ کرنے بی ایس ایف کے سابق جوان کا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل ریاست مہاراشترا میں امبیٹکر نیشنل کانگریس پارٹی کو ناندیر پارلیمانی حلقے سے وہاں کے امیدوار انیس احمد کو ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان گرام فون نہیں دیے جانے پر حومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریس الہاز نواب محمد قازم علی خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشن سے شکایت کی انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر نمبر 56 بتاریخ 9 مارچ میں انتخابی نشان حومی سطح پر پارٹی کو گرام فون الارٹ کرنے کی واضح ہدایت جاری کی لیکن ناندیر ڈسٹک کے الیکشن آفیسن نے وہاں کے پارلیمانی حلقے کے امید وار رئیس احمد کو دوسرا انتخابی نشان علماری الارٹ کرتے ہوئے کھلی خلاف فرضی کی ہے جب امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خومی صدر الہاز نواب محمد قازم علی خان صاحب نے فون پر ناندیر جلے کے الیکشن آفیسر سے بات کی تو انہوں نے ہردر مید ہکائی اور کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ جو چاہیں کر لیں آپ کو گرام فون نشان نہیں دیا جائے گا جس پر خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریس الہاز نواب محمد قازم علی خان صاحب نے فوری طور پر تحریری شکایت کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین اور سپریم کورٹ جسٹس کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے فوری مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے اور اس آفیسر کو فوری برخواست کرنے کا مطالبہ کیا جی ہے چمسی میں انتخابات کے سلسلے میں ایک جائے جائے اجلاس منقض کیا گیا اس اجلاس میں انتخابات کے ابزور کے کے شرمہ سٹی کمیشنر آف پولیس انجنی کمار جی ہے چمسی کمیشنر دانا کی شور کے علاوہ دگر اہددارہ نے شرکت کی اس اجلاس میں انتخابات کے سلسلے میں غور و خوص کیا گیا اور ازلا کالیکٹرز اور اس پیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منقض کی گئی ریاست میں انتخابات مکمل طور پر پر امن منقض ہونے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں چیف الیکٹرال آفیسر رجت کمار نے کہا کہ نظام آباد حلقے لوگ صبح میں بیلٹ پیپر کے ذریعے یا پھر ای وی ایم کے ذریعے جیسا بھی انتخابات منقض ہوں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں مرکز کی جانب سے احکامات کے منتظر ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرگتی بھون میں کسی بھی طرح کی سرکاری سرگرمیاں نہیں چل رہی ہیں اس کی وضاحت تلنگانہ راشتہ سمیتی نے کی ہے سپیشل ابزور چیف الیکشن کمیشن کے کے شرمانے تیس مارچ کو کمیشنر آفیس میں دو ہزار انیس لوگ صبح انتخابات کے سلسلے میں خصوصی اجلاس سے خطاب کیا اس موقع پر سٹی کمیشنر آف پولیس انجنی کمان نے انتخابات کے سلسلے میں انتظامات کی تفصیل سے انہیں واقف کروایا اور کہا کہ انتخابات کے لیے مکمل انتظامات کیے جا چکے ہیں پولیس کا وسیطر بندوبست کیا گیا ہے حساس اور مزید حساس علاقوں میں پولیس کو متعین کیا گیا ہے اس موقع پر شکھا گویل IPS ایڈیشنل سی پی ایڈیشنل سی پی انہل کمار ایڈیشنل سی پی ٹرافک ڈی سی چوہان ایڈیشنل سی پی لا آئین آرڈر ٹی مرلی کرشنا ایڈیشن سی پی ڈاکٹر ترون جوشی ڈی سی پیس اور ایڈیشنل ڈی سی پیس ودیگر موجود تھے بیہار سکول ایگزامنیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ ایمتحان سن 2019 کے نتائج جاری کر دیے ہیں اس میں 89.76 فیصد طلبہ و طالبات پاس ہوئے ہیں آرڈس سائنس اور کامرس تینوں اسٹرین کے نتائج ایک ساتھ جاری ہوئے انتحانات میں شامل ہوئے تقریباً 13,15,000 طلبہ کے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے ہیں آرڈس میں کل 89.53 فیصد کامرس میں 93.02 فیصد سائنس میں کل 81.02 فیصد طلبہ پاس ہوئے ہیں کل 10,19,795 طلبہ پاس ہوئے ہیں بیہار بورڈ کے صدنشین آنند کشور اور محکمہ تعلیم کے ایڈیشنل سیکریٹی آر کے مہاجن نتائج کو بورڈ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے وزیر اعظم نرندر موڈی کے خلاف بی ایس ایف کے سابق جوان تاج بہدر نے واراناسی پارلیمانی حلقے سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاج بہدر نے کہا کہ کئی سیاسی جماعتیں انہیں ٹکٹ دینے کی پیش کش کر رہی ہیں لیکن انہوں نے موڈی کے خلاف آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمہو کشمیر کے نیشنل ہائیوے پر ہفتے کو ایک کار میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے افرا تفریقہ ماحول چھا گیا جس وقت کار میں دھماکہ ہوا اس وقت پاس سے سی آر پی ایف کا خافلہ گزر رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کار میں سیلنڈر بھٹنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا حادثے کے بعد ڈرائیور موخے سے فرار ہو گیا دھماکے کے بعد کار پوری طرح سے تباہ ہو گئی دھماکے کی وجہ سے فوج کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے سی آر پی ایف کی ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں آگ لگ گئی لیکن کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے اس سلسلے میں مزید تخیخات جاری ہیں عظیم اتحاد میں سیٹوں کی تخصیم کا اعلان ہونے کے بعد سے راشتیا جنتادل اور کانگریز میں بغاوت کی آواز مسلسل تیز ہوتی جا رہی ہے پارٹی کے رویے سے ناراض سینئر خائش شکیل احمد مدھوبنی سے آزاد امیدوار کے طور پر لوگ سبحہ الیکشن لڑ سکتے ہیں انہوں نے اس کے اشارے بھی دے دیئے ہیں وہیں دوسری جانب حال ہی میں کانگریز میں شامل ہوئی لولی آنند نے شیوم پر سیٹ راجیڈی کے خاتے میں جانے پر باغیانہ تیور اختیار کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس لوگ سبحہ سیٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گی لوگ سبحہ انتخابہ سن 2019 سے خبل اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی بہوزن سماجوادی پارٹی کو بڑا چھٹکا لگا ہے 26 مارچ کو اکھلے شیادوں کی سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرنے والی نشات پارٹی نے عظیم اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے نشات پارٹی کا سماجوادی پارٹی سے کنارہ کشی کرنے کو عظیم اتحاد کے لیے پروانچل میں بڑا چھٹکا تصور کیا جا رہا ہے نشات پارٹی کے صدر سنجے نشات نے کہا کہ ہم عظیم اتحاد سے الگ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اور ہماری پارٹی کے کارکران کو سماجوادی پارٹی میں احترام نہیں مل رہا ہے اور کارکران اس رویے سے مایوس تھے اب پارٹی الگ سے الکشن لڑنے کے ساتھ دوسرے متبادل پر بھی غور کر رہی ہے نیشنل کانفرنس کے خائد فاروخ عبداللہ نے ایک مرتبہ پھر متنازیا بیان دیا ہے فاروخ عبداللہ نے چودہ فروری کو پلواما میں سیار پی ایف کے خافلے پر ہوئے حملے میں چالیس جوانوں کی شہادت پر بھی شک کا اظہار کیا ہے فاروخ عبداللہ نے کہا کہ کتنے سپاہی شہید ہوئے ہندوستان کے چھتیز گڑھ میں کیا کبھی مودی جی وہاں گئے انہیں پھول چڑھانے کے لیے کبھی ان کے خاندانوں سے ہمدردی ظاہر کی یا جتنے سپاہی یہاں ہلاک ہوئے ان کے لیے کچھ کہا لیکن جو چالیس سیار پی اف جوان شہید ہوئے ہیں اس کا بھی مجھے شک ہے خرس کے بوش تلے دبے جٹ ایئر ویس کے ایک ہزار پائلٹس نے پیر سے تیارہ نہ اڑانے کا فیصلہ کیا ہے پائلٹس اسوسییشن نیشنل ایویشن گلیڈ نے کمپنی کی جانب سے تنخواہوں سے مطالق کوئی اطلاع نہ دینے پر یہ فیصلہ لیا ہے ان اے جی کے صدر کرن چوپرا نے کہا کہ انتیس مارس تک اس بی ای سے آرزی فنڈز کا امکان تھا لیکن فنڈز وصول نہیں ہوئے جس کے بعد پائلٹس نے ایک ہم اپریل سے تیارہ نہ اڑانے کا فیصلہ کیا ہے امبیٹ کر ارڈو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر امبیٹ کر نیشنل کانگریس کے امیدوار کو منظور شدہ انتخابی نشان علا نہ کرنے پر مہاراشترہ کے ناندرزلے کے الیکشن آفیسر کے خلاف الیکشن کمیشن سے شکایت چیف الیکشن کمیشن کے ابزرور سٹی کمیشنر آف پولیس جیہے جمسی کمیشنر کی موجودگی میں دو ہزار انیس لوگ صفحہ انتخابات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منقل حظیم اتحاد کے بعد کانگریس میں زبردست بخاوت سینئر لیڈر شکیل احمد سمیت ان لیڈروں کا بخاوت کا اشارہ جمبو کشمیر کے بانہ حال میں ہائیوے پر مشتبہ دھماکا وزیر اعظم موڈی کے خلاف مقابلہ کرنے بی ایس ایف کے سابق جوان کا اعلان اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پسیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ